اسلام علیکم دوستو آج ایک مرتبہ پھر میں آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی میں موجود ہوں جہاں پر فورت سن لٹرچر فیسٹیول یعنی ایس ایل ایف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہو رہا ہے اور آج اس کا آخری دن ہے ایس ایل ایف فور کی جو پہلے روز کی تقریبات تھی اور دوسرے کی تفصیلی رپورٹ تھی وہ ہم پہلے بھی اس چینل سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور ان دے ون اور دے ٹو کی جو لنکس ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں اگین ہم نے شیئر کر دی ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آپ کو ہم ایس ایل ایف فور کی جو آخری دن ہے اس کی رونقے دکھاتے ہیں لیکن جب تک ہم اس کی رونقے آپ تک پہنچائیں تک تک آپ یونائٹڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو سٹے کنیکٹڈ ویونائٹڈ ٹی وی سندھ لٹریچر فیسٹیول کے آخری روز پر جو نشستیں ہوئیں ان میں آرٹس سے ملاقات یہ بستی ہے لیاری کراچی کی ترقی جمہوریت کی تلاش اور دیکھو سنو جانو سمیت متعدد نشستیں شامل تھیں لیکن جس وقت ہم سندھ لٹریچر فیسٹیول میں پہنچے اس وقت امر جلیل سے ملاقات کا سیشن چل رہا تھا جس کی موڈریٹر مہتاب اکبر راجنی تھی اور امر جلیل نے ویڈیو لنک پر شرکت کی اس نشست میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی آجی دوستو اس وقت ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں ارشد ٹالپر اور ان سے جانیں گے کہ سندھ لٹریچر فیسٹیول میں وہ آئے ہیں ان کو کیسا لگ رہا ہے ارشد بھئی کیسے ہیں آپ تو بے ٹھیک ہے؟ اللہ اکرم آپ سنائے کیسے ہیں؟ بلکل فائن ٹھیک ٹاک سندھ لٹریچر فیسٹیول کو مجموعی طور پر اس معاشرے کے لئے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی جو ایوینٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ کی کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں نارمل دنوں میں ایک جمعود تاریہ ہوتا اور ہمارے معاشرے میں ابھی جو حالات ہیں اوارال تو ایک جمعود تاریہ ہے اس صورتحال میں اس طرح کی کلچرل ایوینٹس کرنا اور خاص طور پر جہاں پر کرٹیکل تھنکنگ کو آگے بڑھانا اور نوجوانوں کے لئے خاص طور پر جو اس طرح کے مواقع فرام کرنا جہاں پر اس طرح کی کرٹیکل تھنکنگ اور جو انکنونشنل ٹاپکس ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر بات نہیں ہوتی ان ٹاپکس پر یہاں پر بات کرنا تو اس حوالے سے یہ ایوینٹ بہت ہی اچھا رہا خاص طور پر میں داد دوں گا منتظمین کو کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام کیا انہوں نے بہت اچھے سیشنز رکھے اور بہت اچھے اچھے ٹاپکس کو ایکسپلور کیا گیا اور اوارال اس کے ساتھ ایک فن ایکٹیوٹی اور ان ایوینٹس کا ایک اور بھی پہلو ہوتا ہے یہاں پر جو سماجی میل جول ہوتا ہے یہاں پر جو لوگ ہم ویسے تو سوشل میڈیا پر یا دوسری جگہوں پر ہم انٹریکٹیو ہوتے ہیں آپس میں رابطے میں رہتے ہیں لیکن یہاں پر آکے جو ملتے ہیں اور دوسری سلامدہ ہوتی ہے اور ایک ایک سوسائٹل پروسس آگے بڑھتا ہے وہ اس لحظہ حوالے سے یہ سندھ لیٹریچر فیسٹیول کاسی اہمیت کا حامل ہے اور اس طرح کے ایوینٹس اوارال اس طرح کے ایوینٹس کسی بھی معاشرے میں زندہ ہونے کی آکاسی ہیں اچھا یوتھ ایکٹیوٹس بھی آٹ رہے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو ایوینٹس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں یوتھ پارٹیسپیشن کیسی ہے اور پارٹیکلرلی یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا دیکھیں یوتھ کی اس میں پارٹیسپیشن ماشاء اللہ کافی آپ دیکھیں گے آپ کو نائنٹی پرسن یہاں پر صرف ینگ سٹری نظر آئیں گے اور یہ ایک رجحان ہے کیونکہ نوجوان کے پاس ابھی ایک ایک سفوکیٹڈ ماہول میں نوجوان گزار رہا ہے یہاں پر ہمارے معاشرے میں اس کے پاس فن ایکٹیوٹیز نہیں ہیں سوشل گیترنگز نہیں ہیں تو وہ ایسے ایوینٹس کی طرف اٹریکٹ راگب ہوتا ہے اور وہ یہاں پر بہت ساری تعداد میں آیا ہے اور میں بنگ ایوٹ ایکٹیویسٹ رہا ہوں یا ابھی بھی تھوڑا بہت جو ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو اس طرح کی چیزوں میں آنا چاہیے لین کرنا چاہیے کرٹیکل تھنکنگ کو سننا چاہیے سماجی میل جول بنانا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی نوجوانوں کو اپنے جو پروفیشنل شعبہ جات ہیں ان میں بھی ایکسپرٹیز حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ لائف میں آگے بڑھ سکیں سن لٹریچر فیسٹیول کے آخری روز ایک ناخشکوار واقعہ اس وقت بیش آیا جب بلوجستان سے متعلق ہونے والی نشست کو مہمانوں اور مقرروں کی آمد کے بعد این موقع پر منسوخ کیا گیا اور اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی واقعے بعد سن بھر کے علمی عدبی حلقوں کی جانب سے سن لٹریچر فیسٹیول کی آگنائزنگ ٹیم پر شدید تنقید کی گئی اور سماجی میڈیا پر عوامی رد عمل بھی سامنے آیا تاہم فیسٹیول کے اختتام تک انتظامیہ کی جانب سے اس سے متعلق کوئی موقف سامنے نہ آسکا جی دوستو سن لٹریچر فیسٹیول میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ارسلان شیخ بہت خوبصورت گٹاریسٹ بڑا گریسپ ہے ان کو گٹار کا شوق ہے ان کا تو ابھی وہ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں ان کی ملاقات آپ کے ساتھ بھی کروائیں گے ارسلان کیسے آپ الحمدللہ سر بلکل ٹھیک ٹھیک آپ سنائے خیریت ہے بلکل فائن ٹھیک ٹھیک ایس ایل ایف میں آ کر آپ کو کیسا لگا اور آپ کی کیا فیلنگز ہیں سر بہت زبادہ فیسٹیول ہے ایک تو اس چیز سے بہت اچھا ہے کہ جو ینگ آرٹسٹ ہیں ان کو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مل رہا ہے یہاں پر پر فارم کرنے کا جیسے بابر بنگی کو ہم نے دیکھا اور دوسرے جیسے سنگرز ہیں ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ایک جیسے یہ ایونٹس ہو رہے ہیں تو اس سے ایک پروپرلی ایک ماحول بن رہا ہے جس کی وجہ سے جو بھی سنگرز ہیں جو بھی آرٹسٹ ہیں اس کو بیسیکلی ایک پلیٹ فارم دینے کا بہت اچھا ایک ذریعہ ہے تو بہت خوب آپ کا جو ایک گٹار والا شاک ہے تو وہ ہمیں بتائیں تھوڑا کہاں پہنچا آپ کی پریکٹس چل رہی ہے سر گٹار تو الحمدللہ صحیح چل رہا ہے لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ سنگنگ آپ کو بتا ہے میں ایز ای ووکلسٹ میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اب اگر صرف ووکلسٹ ہو تو آپ کا پھر وہ وہاں پہ ایک میار نہیں بنتا کیونکہ آپ کسی جگہ پہ جا کے آپ کو ساتھ بینڈ لے کے جانا پڑتا ہے تو صرف اس چیز کو آوائٹ کرنے کے لیے میں نے پھر گٹار تھوڑا سا سیکھا اس کی لرننگ کی اور ہمارا بینڈ بھی ہے جوزی شیخ ہمارے بہت اچھے گٹارسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت ایک اچھا ایک پروپر صحیح سے چل رہا ہے الحمدللہ فیسٹیول کا اختتام محفل موسیقی سے ہوا جس میں نفس بینڈ ہمامیر شہلہ گل اور سیف سمجوں کے سکیچز بینڈ نے سر چھڑے